بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں فیس بوک انسٹرگرام اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے ساتھ لینکڈین کے اوپر بھی کون کے ویگری ہے اسے ضرور لائک کیجئے گا جی پروگرام میں جلدی سے شروع کرتے ہیں جی اچھی باتوں کی جو کچھ اس ہفتے آئی ہیں اور اس ہفتے میں مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ آپ کی جو ریسپونس ہوتا ہے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں آپ کی جو ہماری کالز آتی ہیں اور پلس آپ ہم سے جو نہ صرف ہدایت دیتے ہیں بلکہ اچ اچھی میاری اجزاء بھی لیتے ہیں تو اس کے اب ریزلٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پہلے آپ کو ایک ہمارے فارمر ہیں لاہور سے بہت ہی ہمارے زبردست فارمر ہیں اور انہوں نے ہم سے جو تھا اس اپنے پورے قرائز سیزن میں ہم سے ہدایات بھی لیں ہماری ہمارے پہ مہروانی بھی کی کہ ہماری ان باتوں پہ عمل بھی کیا اور کچھ مسائل بھی آئے اس کے پر بات کرتا ہوں لیکن پہلے زیادہ ان کا ایک خوشخبری ہے ان کے لیے بھی اور دعا ہے یہ سب کے لیے ہو ان کی بات سنتے ہیں جی پہلے ستر مانا ایوریج آپ میری ریپورٹ جو ہے نا جی ایم علی زیرو فائی ورائٹی جس کا بیج میں نے آپ سے لیا تھا اس کی ستر مانا ایوریج سمجھیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لگانے والے ہیں وہ پوری پوری لاب نہیں لگاتے پھر میرے پانی دینے والوں نے اس کو ڈبوئے رکھا اور اپنی چھوٹی تھی بہت ساری مار گئی لیکن اس کی ٹل رنگ میں نہیں سمجھتا کہ چالیس سے کم ہوگی کوئی پودا چالیس سے کم نہیں تھا اتنی ٹل رنگ تھی اتنی ٹل رنگ تھی کہ لوگ دیکھتے تھے اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نہیں برائٹی ہے اس کو کوئی لے گا نہیں بے گئی ہے اور یہیں پہ بگ گئی ہے فورٹھ ہونٹ فپٹی پہ میں نے بیج دی ہے تو یہ تو مجھے ایٹس سکسس باقی اللہ محالک ہے جی آپ نے سنا کہ ہمارے لیے باعث میں مسئلت ہے اللہ تعالی نے بڑا اپنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آرین جیسے فارمر جو ہیں وہ ہمارے پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہماری جو بات ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ہاں جیسے انہوں نے بتایا کہ پیداوار تو ان کی جہاں پہ پچاس من ہوتی تھی وہ اب ستر من آگئی پلس یہ جی ایم علی کی ورائٹی انہوں نے لی تھی اور بڑی اس میں میرے خالد سے داد کی مستحق ہے جی ایم علی کی ٹیم بھی جنہوں نے اتنی ہیٹ ٹولرنٹ اور کلائمٹ ریزسٹنٹ یہ جو چیلنجز والی ہیں نا محول کے مطابق گرمی برداشت کرنے والی جو ہے یہ نئی ورائٹی بنائی اور اس کی ستر من ماشاءاللہ پیدا ہوا رہی ہے ہمارے یو ایس ڈی اے کے پروجیکٹ کے اندر بھی یہ جس میں ہم شامل ہیں اس میں بھی یہ ہم نے لگایا وہاں سے بھی بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں اور سنا آپ نے کہ ٹلرنگ اس کے کتنی ہے تو یہ ایک معنی سے خوشی کی بات جو ہوتی ہے نا اس کے بلکل سب میں بڑھنا چاہیے اور یہ ہماری کامیابی نہیں ہمارے کاشکار کی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ پورے جو اس پورے عمل دخل میں شامل ہیں لوگ جو اس میں ہیں انوالف ہیں ان کی بھی کامیابی ہے اور یہ ایک باعث مسئلت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں اس وائس نوٹ کے اندر انہوں نے جیسے بتایا کہ لیبر کے مسئلے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ہم پنیری تھیکتنا سے نہیں لگاتے اور جو اس کا وقت ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی کہ پچیس اتیس دن میں نہیں بلکہ لیٹ کر کے لگاتے ہیں تو کئی پودے اس سے مر جاتے ہیں صحیح اس کی پانی کا استعمال زیادہ کیا تو یہ وہ چیلنج ہے جس پہ ابھی کابو پانا ہے اب سوچیں کہ اگر ہم اس پہ چیلنجز پہ کابو پا لیں تو پھر کتنا ہم اس ملک کا جو ہے وہ فائدہ کریں گے پانی کم ہوگا استعمال اس کے ساتھ ساتھ لیبر جنسی ہے وہ ٹھیک ہوگی تو پیداواز کتنی اچھی ہوگی ابھی اگر یہ حالت ہے کہ ان چیلنجز کے باوجود ستر مند سے اوپر ایوریج آ گئی ہے تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ آپ لوگوں کو سیرہ جاتا ہے جو اس پرگام میں شامل ہوتے ہیں جو کسان مدرگات کال کرتے ہیں جو کسان دکان سے چیزیں لیتے ہیں اور کانگے ویگری کے پلیٹ فارم پہ ہم سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد فرماتے ہیں تو یہ ایک میرے خیال سے بہت شکریہ جناب اب آگے بڑھتے ہیں جی اچھی خبر ایک اور آگی کہ رائس کی جو پہلے ایکسپورٹ ہے وہ ما شاء اللہ پہلے جو تین مہینے گزرے ہیں اس میں بڑی زودست آئی ہے اس میں تقریبا ہم نے سات سو اکیس ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہیں تو وہ جو ہم زور دگا رہے تھے کہ بات کر رہے تھے کہ جناب ہمیں ان پر کنٹرول کرنا ہوگا پیسٹی سائٹ کے اوپر جو مسئلہ نہ آ جائے یہ باقی چیزیں نہ ہو جائیں تو میرے خیال سے وہ پیغام گیا ہے اور اس پیغام سے یہ ہے کہ ابھی سیچویشن جونسی تھی وہ بہتر ہو گئی ہے کہ پہلا جو ہم نے تین مہینے تھے ستمبر میں خصوصا دیکھیں تقریبا دھائی سو ملین ڈالر کے تو ستمبر میں گئے ہیں اب آگے کے حالات کیا ہوتے ہیں وہ مارکٹ کے اوپر ہے انٹرنیشنل انڈیا نے بھی کھول دیا ہے لیکن کم از کم چلیں یہ کسان ہی ہیں جنہوں نے کہ دوبارہ وائس کے اندر بھی ہمارے ملک کا جو ہے وہ فارن ایکسچینج کر کے دیا اور ان کے اوپر اب زیادہ شدید زدت ہے وہ لوگ جو انہیں مافیا کہتے ہیں بلیک میلر کہتے ہیں میرے خیال سے ان کو بھی اب جواب مل گیا ہے ان کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے وہ کیوں ہے وہ جیسی بھی حکومت ہے حکومت کو کسان کے لئے سوچنا ہوگا یہ کمائی جو مل رہی ہے پاکستان کو وہ کسان کے ثرو ہی مل رہی ہے تو کسان کے احسان مند ہوں اس کے دل ازاری نہ کریں یہ آپ لوگوں کے لئے بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے ہم سب کو پورے پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کے تمام لوگوں کی طرف سے کسان کا شکریہ کسان اگر ان کے دل ازاری ہوئی ہے تو ہم شرمندہ بھی ہیں اور حکومت کو کم از کم ہوش کے ناکھو لینے چاہیے اب آتے ہیں کہ یہ گندم اور گندم اگائیں نہ اگائیں یہ میچ کیسا پڑا ہوئے بلکل جی گندم اگائیں نہ اگائیں میری بڑے سے بڑے کاشکار جو کہ ہزاروں اکڑ کے مالک ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے جو بچارے چند کنالوں میں یا چند اکڑوں میں ایک دو پانچ اکڑ کے اندر جو اپنی کاشکاری کرتے ہیں سب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کیا کریں ہمیں پیسہ نہیں ملتا آج میری ایک بہت بڑے سندھ کے کاشکار ہیں نام نہیں لوں گا اجازت نہیں لی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم کرپشن نہیں کرتے ہم کاشکار لوگ ہیں ہم محجب بتائیں کہ میں کس طرح سے اس چیز کے اوپر جاؤں جس کی مجھے قیمت ہی نہیں معلوم یا مجھے نقصان ہوگا تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بڑا ہوا کہ بڑے ہی بہت ہی شریف النفس انسان ہیں بہت ہی مہنتی انسان ہیں لیکن وہ بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا ہیں کیا نہ ہوگا ہیں اب گندم کی جہاں پر ڈیبیکل ہوا ہے اس کا ایک مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ ہماری جو فرٹیلائزر کی جو سیل تھی وہ پچیس فیصد نیچی آگئی ہے ہماری پچیس فیصد یہ فرٹیلائزر کی جو سیل تھی وہ کم استعمال ہوا ہے کیوں استعمال ہوا ہے سب کو اس کا جواب پتا ہے کہ کسان کے اندر قوت خرید ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے مہنگے انپورٹ لے سکے جب آپ تین ہزار کی یوریا کو پانچ اور چھ ہزار کی یوریا میں بدل دیں گے تو کیا ہوگا کسان کی کمہ ٹوٹے گی تو یہ ایک وہ دیکھیں کتنا بڑا اور یہی آگے نظر آ رہا ہے کہ ڈی اے پی کا خرچہ بیچ کا خرچہ یہ تمام خرچے کسان کیسے کرے گا کیونکہ اس کے چاول کی پیداوار جو آئی ہے اس کو قیمت ٹھیک نہیں ملے گی تو کیا بنے گا تو میرے خیال میں ابھی وقت ہے حکومت پی اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈل مین ہیں ان کو بھی اب میلوں کو بھی پیمنٹ کر دینی چاہیے گنے میں بھی ایسا اب میرے خیال سے ریٹ چار سو چالیس کی آواز آ رہی ہے اس کے اوپر جانا چاہیے آئی ایم ایف کی باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن ایم ایف کے اوپر ابھی آتا ہوں پہلے یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اس کو گندم اور اس کے نمیان کیسے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو پچھلے دس دن کے اندر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ گندم میں کیونکہ لوگ نہیں لگا رہے اور زیادہ لوگ پچھلے سال پیاز کی جو یا اور جو فصلے ہیں ان کی جو زیادہ ان کے لیے پرافٹیبل تھیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ بیڑے چال میں چلے گئے ہیں ہوا یہ ہے کہ پچھلے دس دن کے اندر بدقسمتی سے دوبارہ پیغام دوں گا ان کمپنیوں کو ان ڈیلوں کو ان ڈسٹریبیوٹرز کو جو کہ کسان کے ساتھ کھیلنے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو بند کریں پیاز کی جو ہائیبریڈ بیج تھا جو کہ تقریباً بہتر ہزار ستر ہزار کے ریٹ کے اوپر مل رہا تھا اور ہم نے ہم سے کسی نے مانگا اور ہم نے ان کو دیا بھی اور اپنے کسانوں کو اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلے تھے سندھ کے کسان اور اب پنجاب کی باری ہے تو اب یہ ہوا ہے کہ اس کی ہوا چل پڑی ہے تو ہوا چلی ہے پیاز کی تو ساتھ ہی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیج مافیا ہوتا ہے اس نے کیا کیا قیمتیں یوں گئی ہیں اوپر قیمتیں یوں اوپر جانے سے کیا ہوا ہے کہ اب وہ جو بیج جو تقریباً بہتر ہزار روپے کی دو تھا ہائیبریڈ وہ اس ٹائم ایک لاکھ پانچ پہ چلا گیا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پہ بیٹھے بیٹھے ایک ہفتے کے اندر تیس ہزار روپے سے زائد کا ایک جو ہے وہ چھکا ہی کہوں گا یا کیا کہیں گے اس کو کہ اتنا مہنگا بیج اب مارکٹ میں ہو گیا ہے کہ اب کسان کیسے کرے گا اب درخواست یہ ہے کہ اگر آپ اور میاری بیج کی اویلیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے تو میاری بیج اگر آپ کچھ لینا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہم سے رابطہ کریں لیکن اتنا بیج نہ لگائیں پہلی میری یہ ہے کہ اگر آپ نے بیج اول تو آپ چول سوچ رہے ہیں کہ پیاس لگائیں تو نہ لگائیں کیوں کیونکہ اس کی قیمتیں اتنی زیادہ جب پا جائے گا تو در یہ ہے کہ قیمت گر جائے گی تو آپ اور چیزوں پہ چلے جائیں آئل سیٹ پہ آ جائیں اپنا خرچہ کم کریں اتنا زیادہ انپوٹ پہ خرچہ نہ کریں کیوں کیونکہ آگے اس کی مستقبل کے اندر کیا ہو سکتا ہے سلسلہ وہ قیمت جو آپ سوچ رہے ہیں شاید اتنی نہ ملے تو یہ جو سنبھل کے استعمال کیجئے گا یہ میری درخواست ہے اور سیٹ کمپنیوں کو اور ڈیلزوں کو ایک بہت ہی مدبانہ گزارش بھی ہے ان کو تنبیہ بھی ہے کہ اتنا سے اندھا منافع جو ہے وہ آپ کسان پہ کم از کم نہ چارج کریں ورنہ وہ اگر نہیں ہوگا تو ملک کا جو ہے نا مستقبل کے لیے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں جی آئی ایم ایف کے اوپر جو باتیں ہم آئی ایم ایف کے متعلق آپ سے کی ہیں اس کی آج آرٹیکل جو تھا وہ چھپا اس میں ہمارے ملک کے مایا ناز اکانومسٹ جو کہ پلاننگ کمیشن اور وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور بہت گہری نظر ہے ان کی بڑا نام ہے ان کا ان کا حفیظ پاشا صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا ہے اس آرٹیکل کو اگر میں اٹھا لوں تو آپ کو بالکل نظر آ جاتا ہے کہ کیا اصل سل ہے ابھی حکومت بے شک کہے کہ آئی ایم ایف پروگرام لینے سے کیا ہوا ہے تو انہ نے کہا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین جو ہے نا جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ پروگرام ہے یعنی کہ ہم نے کوئی جتنے بھی پروگرام بیس سے زیادہ کیے ہیں ان میں اتنی سخت کڑی شرائط نہیں ہے جتنی کہ اس دفعہ ہے حتیٰ کہ وہ پہلے فیڈرل کو دیکھتے تھے اب وہ پروینشل یعنی کہ صوبائی معاملات کو بھی آئی ایم ایف دیکھے گا اور اگرنکلچر کہا آتا ہے صوبائی معاملات میں تو ایک ہمارے ملک کے لیے ایک بہت مشکل ٹائم آ گیا ہے ابھی حکومت کہہ دیا یارہ عرب کراس کر لیا ڈالر بارہ عرب کراس کر لیا انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو آپ کر لیا ہے لیکن یہ اپنے کرزہ واپس بھی کرنا ہے جناب اور بہت سارے کرزے واپس کرنے ہیں تو آپ کو اپنا چالیس فیصد اپنے جو جیسے کہتے ہیں نا حکومت کی کمائی ٹیکس سے جو ہوتی ہے وہ بڑھانی ہوگی ایک سال میں چالیس فیصد اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چالیس فیصد کہاں سے آئے گا اس کا اور کوئی طریقہ نہیں آنے کا اس کا آنے کا طریقہ جنس ہے وہ یہی ہے کہ حکومت جنسی اپنی وہ سوچ سمجھ کے کرے اس کو وہ چیزیں دیکھنی ہوگی پلس اس میں ایک بات آگئی ہے کہ چالیس فیصد کیسے ہوگا وہ سیدھا نے لکھا جی کہ یکم جنوری کے بعد سے حکومت اگری کلچر انکم ٹیکس لگانے جا رہی ہے تو یہ پہلے ہی بتا دیا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگری کلچر انکم ٹیکس آ رہا ہے اور اس اگری کلچر انکم ٹیکس کے تھوہی چالیس فیصد آپ اپنا ریونیو بڑھا پائیں گے کیونکہ پہلے اشرے جنسی یہ کوارٹر گزرا ہے تین مہینے سے مائی جنسی ہے اس میں حکومت بری طرح پٹ گئی ہے اس میں ان کا نہیں ہوا ان سے ریونیو اور یہ ریونیو جنسی ہے اور اس وجہ سے آپ کے جو جون میں انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس جو ابھی بارہ ڈالر عرب ڈالر کے زخائر ہیں یہ ساڑھے آٹھ بلین ڈالر تر آ جائیں گے یعنی کہ جب ہم قرضہ دیں گے تو ہمارے پاس ذرائع کم ہو جائیں گے تو ایک میس بیلنس اور یہ ٹفیس پروگرام ہے تو اس کے بعد اس کا ریونیو کریں گے مارچ سے تو اگلے حالات ابھی سے بتا رہا ہوں کہ سیچویشن ہوگی تو بلائے مہربانی ضروری اخراجات نہ کریں کسان بھائیوں سے کنزیومر سے پاکستانیوں سے کہ آگے جو ہیں محالات مشکل ہو رہے ہیں جی تو اب ہم آتے ہیں سوالات پہ جو آپ کے آتے ہیں ہمارے کمنٹس میں آتے ہیں بلکل بہت خوشی بھی ہوتی ہے پلس آپ سے سوال کرتے ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے دراصل تو ان کے سوالوں کے چند سوال جن سے ہیں امپورٹنٹ وہ میں دے لیتا ہوں سب سے پہلے جی سوال یہی ہے کہ لوگ پوچھنے جو سلسلہ ہیں وہ پچھلے پروگرام کے سلسلے میں میں پڑھ دیتا ہوں جمیل احمد صاحب ہیں ایک آئی ایم ایف کو چھوڑو جو گورمنٹ نے کسانوں کو ختم کرنے کا کی ٹھان لی ہے جی میں آلیڈی اس پہ بول چکا ہوں گورمنٹ کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے بتایا جیسے پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہمارے دوست ہیں کینڈلی میک ای ویڈیو آن رائس ٹیسٹنگ لیپس فار ایکسپورٹس وڈر ایکسپورٹ پیرامیٹرس فار ای یو جی یہ پروگریسیف گروہر ہیں بہت خوشی ہوئی آپ نے بڑا زبردست سوال یہ کیا ہے بلکل ہم اس پہ پروپر ایک ویڈیو آپ کے لئے بنائیں گے تاکہ آپ کو اس کے مقمل آگاہی ہو اس کے ساتھ ساتھ جو پیرامیٹرس ہیں یہ ویری کرتے ہیں یہ ایک اس کے اوپر میں رہ کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ جو ہماری ٹیم ہے وہ انقریب اسی ہفتے کوشش کرتے ہیں یا اگلے تین چار دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ کون سے پیرامیٹرس ہیں جو یورپین ممالک خصوصا وہ مانگتے ہیں ہمارے پاکستانی چاولوں کے مطلق ابھی جو سلسلہ ہے جو دبئی میں جا رہا ہے وہ بھی میرے پاس ابھی ڈیٹا آیا ہوا ہے بڑا اچھا وہ ہے دیکھیں بروکن رائس وہ مانگتے ہیں میں بلکل پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ایک دفعہ اگر آپ مجھے دیں تو یہ میرے پاس سمام اس کی معلومات جو انیشل ہیں جس قسم کی پیرامیٹرس ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ کے سوال پہ میں دے دیتا ہوں جی تو پیرامیٹر جنسی ہیں جی اس میں ایک تو کراپ سال جنسہ ہوگا وہ دوزار چوپس کا ہوگا اس میں زیرو سے لے کر تین فیصد تک جو بروکن رائس کہتے ہیں جو ٹوٹا ہوا چاول ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں پالش جنسی ہے وہ ڈبل پالش یا سلکی ٹاچ ہونا چاہیے اس کے ساتھ دیمیج جو ہے یا خراب وہ پوائنٹ فائیو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جو ٹوٹا چاول بیچ میں یا ڈیمیج جو ہوا ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اس کو ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی شکل ہے لانگ گرین سپیشلی پاسمتی کی بات کرو تین سو چیاسی وہ آپ کے پاس اس میں آدھے پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے راؤنڈ رائس سے کہتے ہیں لال یا ریڈ رائس یا راؤنڈ رائس کہتے ہیں اس کو چاکی گرین جو ان سے ہوتے ہیں وہ آپ کے ایک پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور کنٹرسٹنگ ورائیٹیز جو ان سے ہیں وہ بھی آپ کی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس میں اس کے یہ کچھ خصوصیات میں نے بتائی اس کی ارومہ اس کی خوشبو اس کی کوکنگ یہ تمام چیزیں جو ان سے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کی بہترین ہونی چاہیے تو یہ ہیں لیکن ایک پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ پوسٹ میں شیئر کر دیں گے ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں جناب ایک سوال جو ان سے ہے وہ یہی ہے کہ پوٹیٹو کے بارے میں بتائیں پلیس یہ ہمارے دوست ہیں احمد حسن صاحب انہوں نے سوال کیا تھا جی بالکل بتائیں گے جی اس کے مطلق جب فصل آئے گی جب اس طرح یہ معاملات ہوں گے آپ کو ایکسپورٹ کے مطلق پوری مارچ میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے ابھی کیونکہ آپ کاشت کر دیں ہیں ضرور کاشت کریں اس کے ساتھ ساتھ آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی دو فیصد کے قریب یعنی کہ آج یعنی کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ میں دو فیصد کافی بڑا رکھ ہوتا ہے جمپ آئی ہے پام آئیل کے اندر یعنی کہ تمام جو آئل آئل سیڈ کے ہیں یعنی کہ جس میں ہم کینولا کی بات کرتے ہیں جس میں ہم سرج مکھی کی بات کرتے ہیں جس کے اندر ہم سرسوں کی بات کرتے ہیں سویا بین کی بات کرتے ہیں ان کی جو ہیں وہ روشن ہیں مستقبل اور دنیا میں اگر دیکھیں تو وہ فنڈز جتنے بھی ہیں ہیج فنڈ جنہیں کہتے ہیں وہ بھی اس ٹائم ایگری کلچر کی طرف دو مہینے بعد تمام کا بھلا ہو آپ نے یعنی کہ گندم کے ساتھ ساتھ آپ آئل سیڈ بیسی سیزن میں لگتا ہے آپ نے پیاز لگانا ہے پیاز لگائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید فصلیں جو پوٹیٹو ہو گیا اس کے ساتھ مرچ ہو گئی پنجاب میں لگنے والی ہے ٹماتر لگنے والے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ اس پہ جائیں تاکہ آپ کا یہ جو اگلا سیزن ہے یہ بہتر سے بہترین ہو جی یہ سوالات آپ نے پوچھے تھے اس بارے میں امید ہے کہ آپ کو مکمل جواب مل گیا ہوگا اس بارے میں اگر آپ مزید معلومات لنا چاہتے ہیں تو ہمارے کال سنٹر پر رابطہ کریں لیکن آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے کیوں؟ کیونکہ آپ کی جتنی انوارمنٹ ہوگی اتنا بہتر ہم کام کر سکیں گے کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ ہے پاکستان کو آقل کے جانا ہے پاکستان زندہ بات اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم